انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں جنگلی حیات یعنی وائل لائف کی تعداد میں مسلسل کمی واقعہ ہو رہی ہے اس کا غاز اکوان متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 20 دسمبر 2012 کو کیا تھا لیکن اسے باقاعدہ طور پر 3 مارش 2014 سے منایا جانے لگا اور کہا جاتا ہے کہ جنگلی حیات کسی بھی ملک کا سرمایہ ہوا کرتی ہے تو پھر قدرت کی اس خوبصورت تخلیق کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے جانور نہ صرف محولیات کو متوازن رکھتے ہیں بلکہ قدرتی خوبصورتی کو بھی نمائع رکھتے ہیں اور اس ملک میں اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو نایاب پرندوں اور جانوروں کو بچانے کی ضرورت کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے کبھی کے بار ہم اپنے شوک سے یا کبھی کے بار در کے ان بے زبانوں کی جان لے لیتے ہیں لیکن آج انہی بے زبانوں کی آواز بننے کیلئے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جنہوں نے بچپن ہی سے پرندوں کے گھونسلوں کو دیکھا ہے چپکیلیوں کو دیکھا ہے جانوروں کو بچایا ہے جنگلات کی کٹائی پر افسردہ بھی ہوئے ہیں اور غیر قانونی شکار کرنے والوں کے خلاف میں دانوے بھی آئے ہیں بلکل جناب آج آپ کے ملاقات کرواتے ہیں فاہد ملک سے جو کہ وائل لائف ایکسپرٹ بھی ہیں اور جنہوں نے جنگلی حیات جنگلات اور قدرتی وسائل کو بچانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی اور اس کو ایک مشن لے کے آگے بڑھے ہیں اور اس مشن کا نام ہے مشن اویرنس فاؤنڈیشن سب سے پہلے تو فاہد ہم آپ کو ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم جی بہت شکریہ ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد کی جانب سے آج مجھے اس حاصل ان کے موقع پر مدعو کیا گیا فاہد جیسے کہ میں نے آپ کے تعارف میں بتایا کہ بچپن ہی سے آپ باقی بچوں سے تھوڑا ایسا مختلف تھے کیونکہ بچپن میں جانوروں سے ایک سر بچے بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں لیکن آپ میں جانوروں کے جاننے کا تجسس بھی موجود تھا اور ان کے بچاؤں کی لگن بھی تھی لیکن ایسے کون سے عوامل تھے جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ ان بے زبانوں کیلئے ایک مشن لے کے آگے بڑھے اور ریوینس بنیاد رکھی میں اپنے بچپن کے حوالے سے اگر بات کروں تو یہ ایسی ایک چیز ہوتی ہے جو قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے ہی انسان میں ڈال دی جاتی ہے وہ دلچسپی مطلب کسی بھی کام کو لے کے آپ کی مثال کے طور پر مختلف بچوں کے بچپن میں مختلف شوق ہوتے ہیں ان کی دلچسپیاں ہوتی ہیں لیکن چونکہ یہ قدرتی طور پر تھا تو مجھے لگاؤ تھا اور یہ لگاؤ بہت ڈیپ تھا بچپن میں پریندوں کے بچے مجھے ملتے تھے گھونسوں سے گرے ہوئے اپنے گھر میں گلی محلے میں تو میں ان بچوں کو کیونکہ عمومن تو آپ کو پتہ سمر سیزن میں ہی بچوں کا ان کا ہوتا ہے پریندوں کا جو گھونسوں سے بچے گرے ہوتے تھے ان کو پکڑنا ان کی کیئر کرنی ان کو بڑا کر کے اڑا دینا کوئی زخمی مل جاتا تھا اس وقت گھروں کے اندر جو پنکھے آپ کو پتہ چلائے کرتے تھے تو پنکھوں کے ساتھ ہٹ ہوتی تھی یہ چڑیا وغیرہ اور مینہ یا دوسرے پریندے تو ان زخمی پریندوں کو بھی کیئر کرنا اور ان کو واپس جب وہ ٹھیک ہو جاتے تھے تو آزاد کر دینا تو یہ سلسلہ بچپن میں چلتا رہا یہ محدود دائرے کے اندر تھا مقامی جو پریندوں کے اوپر آپ کہہ لیں مقامی بھی ہمارے گھر کے پاس ایک نہر بھی تھی کچھوے وغیرہ مینڈک